غلطی میری نہیں تھی کہاں گئی تھی کیا پہنا تھا آر سی بی ہو تم ناظرین میں اس وقت بہت زیادہ دکھ اور صدمے سے دو چار ہوں دکھ سے میں اس لیے گزر رہا ہوں کیونکہ پچھلے ایک دو دنوں میں کچھ ایسی خبریں مارکٹ میں منظر عام پہ آئی ہیں کچھ ایسی نیوز سرکولیٹ ہو رہی ہے جو میری توقعات میری ایکسپیکٹیشن سے بلکل پرے تھی بلکل اولٹ پولٹ ہو چکا ہے تو ہم پہلی خبر سے شروع کرتے ہیں جو اب یہ میجر خبر ہے جو زیادہ جس کا بھی رولہ مچنے والا ہے گائز it is with a heavy heart that i must announce that گوٹیا اور چیکو کے بیچ میں دوستی ہو گئی ہے ان کے بیچ میں مکمکہ ہو گیا ہے مکمکہ بولے تو کامپرومائز کامپرومائز بولے تو سمجھو تھا آج RCB اور KKR کا مہشت ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فل 18 پلس ہوگا یہاں سے گاؤتم گمبیر پھسے گا وہاں سے کولی پھسے گا فل ایسے ایسے کر کے کچھ اشارے ہوں گے گندے گندے تو لیکن کچھ بھی نہیں ہوا strategic time out ہوا تو دونوں گلے مل لی آپ یہ دیکھیں ذرا اب مجھے یہ ایک بات پوچھنی ہے ویرات کولی اور گاؤتم گمبیر سے کہ guys are you crazy I mean what is this میں انڈین لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو وہاں کے رہنے والے ہیں بھائی آپ لوگ stadium میں کیا کر رہے تھے آپ لوگوں نے گرما گرمی کیوں نہیں ہونے دی نوینو لگ پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ مجھے بتائیں وہ تو sweet mangoes کا نارا مار کے بیٹھا ہوا ہے جب سوس نے وہ نارا مار اس پر برائی چل لی ہے مطلب یہ چل کیا رہا ہے wholesomeness بابا ریزوان بننے کا شوق ہے نہیں کیا مطلب اچھا سچ معنیوں میں نے پچھلے سال سے تھوڑی فالو کرنا شروع ہوا جب وہ ورائٹ کولی اور گوتنگمیر کا پھڑا شروع ہوا اور یہاں سے نوینو لگ نے sweet mangoes کر دیا میں نے کہا دادا کام اتر گیا اب تو پھڑے ہوں گے پھڑے ہوں گے وہ پھر ورلڈ کپ کے نوینو لگ اور ورائٹ کولی وہ گلے مل لیا آج گوتنگمیر گلے مل لیا میں نے کہا چلے ابھی تو KKR میں آیا میں نے کہا چلو ابھی آگیا ہے اب مزا آئے گا اب کریں گے پہلیں گے پکڑ کے نا وہ گلے مل لیا بھائی کیا چلے اس wholesomeness کی کوئی حد نہیں ہو رہی ہے بھائی کچھ نہیں ہو رہا یوں کر کے گلے مل لے ارے بھائی گلے نہیں مل لے مکہ مارو ایک دوسرے کے کیا کر رہو آپ لوگ میں تو بولتا ہوں بھائی ان کے انسٹرگرام ہینڈلز پہ جاؤ ان کو ٹائٹ کرو میں تو انڈین سے کہا تو ابھی جاؤ ٹائٹ وائٹ کرو پھڑے 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 شروع کرو عجیب سا سسٹم ہے اس کے اوپڑ سے کیا ہوا وہ آدھی پوپیلیشن کے جو کرکٹنگ فینس کے پاپا ہیں انہوں نے جو آج ترے سٹھ بولوں پہ نی ان سٹھ بولوں پہ ترہ سٹھی رن ہی کی ہے تو لوگ کہہ رہے تھے ان کی اب وہ چھپانے کے لیے کہ اب مشکل پچھ تھی اب شروع تھا مشکل پچھ تھی وہ ان کو ایک اور الگ دکھ لگ گیا ہے کیونکہ وہ پھر سنیل ناران نے 22 بولوں پہ 47 رن کر دی انہوں نے کہا جب یہ فسی بھی پچھا رک میں تجھے کر کے دیکھا تو انہوں نے ان کی پرفارمنس آیڈ کر دی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ پیڈنگ ہو رہی ورائیٹ گولی IPL سٹیٹ پیڈنگ کر رہا ہے سٹیٹ پیڈنگ کر رہا ہے اس کو کیاپ چاہیے کیا ہی یہ سب یار مطلب وہ پھر وہ نیچے تھے شریس آئیر اور ورینکٹیش آئیر دونوں نے آ کے جب گیم فینش کر دی انہوں نے ہٹ بھائی سائیڈ آیا بڑا 165 کا ٹارگٹ دینے والا انہوں نے 19 بولوں پہلے ٹارگٹ چیز کر کے دی کہ کون سی پسیوی پچھ کائے کی پسیوی پچھ یہ رنز بنانے میں لگاوا تھا ایسی ایسی باتی ہو رہی ہے عجیب سائی سین ہے اس کے بعد اب وہاں پہ سب اس طرف آؤ تو وہ کاکولگندر وہاں کیمپ لگاوا ہے وہاں پہ انہوں نے بھگوا دیا دو کلومیٹر انہوں نے کا بھاگ کے دیکھاؤ تو کوئی وہاں پہ ارفان نیازی جو ہے وہ کر رہا ہے اپنا 6 منٹ کچھ سیکنڈز کے اندر رزوان کر رہا ہے 8 منٹ کچھ سیکنڈز کے اندر سب کر رہے ہیں 6-6 8-8 منٹ کے اندر 9 منٹ کے اندر وہ آزم خان بیچارہ 20 منٹ میں 1.5 کلومیٹر بھاگ اس کے بعد میری بس ہو گئی بس میرا بہت ہے میں باتا ہوں آزم خان میرا میرا ideal ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی کافی کام شروع کرتا ہوں اور بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں میں بھی پروکریسٹینیٹ کرتا ہوں جیسے آزم خان نے 1.5 کلومیٹر کیا 20 منٹ میں میں بھی اس طرح کاموں میں دیری کرتا ہوں اور اس کے بعد کام ختم ہونے سے پہلے میں کہتا ہوں میں نہیں کر رہا مجھ سے نہیں ہو رہا تو آزم خان اور میں ایک ہی لیویل پہ اب سین یہ کہ وہ پھر لوگ ایک ایک اور خبر آرہی ہے کہ بھائی وہ شاہین سے کیپٹنسی لی جا رہی ہے شاہین سے کیپٹنسی لے کے کہہ رہے ہیں بھائی بابر کو بنائیں گے بابر کو کیپٹن رہنے گے ورلڈ کپ میں بابر پھر بابر آزم کی ایک اور آرہی ہے کہ بھائی بابر آزم نے بھی چوڑے کرا دی انہوں نے کہا دے نہیں ہے تو تینوں فورمیٹ کی تھی نہیں تو ایک کی بھی نہیں لوں گا کیپٹنسی آرہ بھائی کیا سین ہے کیا ہے کیا ہے مطلب عزت سے پی ایس ایل نکلا کچھ نہیں ہوا لوگوں نے کچھ نہیں بولا مطلب لوگ بیٹھے وید آرام سے کہ ہاں ورلڈ کپ کی تیاری کریں گے تو پھر پھڑڈا شروع ہو گیا آرہ بھائی تم منع کر دیتے نا باب بابی تم سے میں نے ہاتھ جوڑ کے سپارش کیتی گزارش کیتی جانی کیپٹنسی مطلب تم تینوں فورمیٹ کے بننے کے چکر میں ہو کہ میں تینوں فورمیٹ کی کروں اتنی مشکل سے بیٹنگ سہی ہوئی تھی پی ایس ایل میں ملا ملا کہ دعبے تے ٹھوگے ترن اب کیپٹنسی لے لوگے پھر ورلڈ کپ میں ہم جائیں گے پھر کوئی ورلڈ کپ میں چوک کرے گا اور پھر تم گالیاں کھاؤ گے سب لگا دیتا سوچنا بھی مانا یا رزوان بول دیتے کہ نہیں نہیں شاہین سہی ہے شاہین اوکے شاہین کو ہم بیک کرتے ہیں شاہین سے کیپٹنسی لے لی مطلب عجیب ہے اب لوگ بولیں گے کہ شاہین نیوزلینڈ کی سیریز بھی تو ہار ہے تو آپ ایک سیریز کے اوپر کیا اس کی کیپٹنسی کا فیچر آپ پورا لگا دو گے کہ ہاں بھئی تو کیپٹن نہیں ہے ویڈ کپ سر پہ کھڑا ہوگا شاہین آفریدی کیپٹن تھا اس کو چانس تو دیتے بابر آزم کو پانچ ٹورنمنٹ ملے ہیں میرے خواہد پانچ یا چھے ملے ہیں شاہین آفریدی کو ایک تو دیتے کم سے کم اور کیا گیرینٹی ہے بابر آزم بھی کیپٹن من گے تو میں ویڈ کپ جتا دے گا اللہ نہ کہے ہار گیا تو گالیاں بھی تمہیں لوگ دو گئے کہ یہ کیا کر دیا ساتھ میں ٹورنمنٹ لگوا دیا کیپٹن سی بھی گئی ہے غلط سینن ہے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا خیر اب تو بنا دیا بابر آزم کو کیپٹن ٹی ٹوینٹی کا لیکن بابر آزم نے کہا مجھے تینوں فارمیٹ کا بنا گا تو میں سوچوں گا وہ بھی اوپر سے آ رہا ہے بلکل ہی کہ میں مجھے بنا ہوگے تو میں سوچوں گا کنسیڈر ابھی ٹائم نہیں ابھی آگے پیچھے ہو جاؤ دیکھتے اب کیا ہوتا اب تو سین ہی سمجھ نہیں آ رہے وہاں RCB اور ان کا جو اس کی دوستی ہو گئی ہے ویڈاٹ گولی کی گوتم غمبیر کی یہاں پہ شاہین سے کیپٹن سی لے لی بابر کو کیپٹن سی دی جا رہی ہے اس میں ریزمان چک کر کے بیٹھے ہیں ریزمان کبھی کچھ نہیں بول لے مجھے لگ رہا ہے اس کی پی آر ایجنسی کام کرے گی ورلڈ کپ کے بعد بابر ہار گیا چل لیں سین اب کیا کر سکتے ہیں موت کا کھیل ہے کسی نہ کسی کی تو موت ہو نی ہے کسی نہ کسی کی تو جیت ہو نی ہے ہم تو بیٹھ کے انجوائے کریں گے موج مستی میں رکھنے نہیں دوں گا باقی دیکھتے ہیں بابا رادم کیپٹن من گیا تو پھر سے امید لگا کے پھر سے امیدوں کا جھولا لے کے بابا رادم کی پیچھے چل پڑیں گے گستاد اب تو ہی ورلڈ کپ جتا نہیں جیتا پایا تو پھر خیر ہے کیا کر سکتے ہیں شاہین آفریدی کے لئے اگین یار آئی فیل فور یو جانی آئی فیل فور یو تیرا حصہ کھا لیا گیا مدلب یہ تم پوچھو پاکستان کی امماؤں سے پوچھو کتنی امماؤں کے حصے ان کے ماموں کھا گئے اسی طرح تیری کیپٹنسی بھی کوئی کھا گیا میں کیا بودھ سکتا ہوں اب تو جو ہوگا ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کی دیکھی جائے گی پھر دیکھتے سیریز آ رہے ہیں نیزیلینڈ کی ڈیٹی ماری ہے دیکھو کیسے رن مارتے ملا ملا گیا ختم ساری امیدیں ختم ہو چکے ہیں جو بھی توقعات تھی بلکل ایسا بلکل صفحہ چٹ ہو چکے ہیں کچھ نہیں بچا